ہیلو دوستو امیجون ورسہ ون دھسین امریکہ مہادی مجھتی ہے براجل کے راشتہ اندرس انسندان کین کے نصدہ جنویت دوچہ انیس میں براجل کے امیجون ورسہ ون میں آنگ لگنے کی چوٹتر ہزار ایک سو پچپن گھٹنا سامنے آئی ہے سیٹلیٹ ڈاٹر کے نصدہ دوچہ اٹھارے کی تنہ میں اس ورس آنگ لگنے کی ایٹی فور پرسینٹ کی ورد دیوئے ہیں امیجون ورسہ ورن میں سب سے بڑا اوسما کٹی بندیا ہے مینج ٹوپیکل ورن ہے یہ نو دیشوں میں پانچ میلی ورٹ کلومیٹر سے ادھک چیتھ فل میں فیلہ ہوا ہے یہ ایک بھی سال کا ایک کاربنگ سنگ کے روپ میں کارے کرتا ہے مینج آپ کو سبھی پتہ ہوگا کہ منوس سے اکسیجن لیتا ہے کاربن ڈاکسید چھوڑتا ہے لیکن جو پیڑ کو دیتے ہیں یہ کاربن ڈاکسید لیتے ہیں اوکسیجن چھوڑتے ہیں جس سے یہ وائیو منڈل میں کاربن ڈاکسید کی ماترہ کو ادھک نہیں ہونے دیتے ہیں یہ ہے گوگل وارمنگ کی در کو بھی دھیما کرتا ہے اگر کسی کارب امیجون ورسہ ورن پر بھی طرح ہو جائے یا اس کا کچھ اگر اس پر کوئی پرواہ پڑتا ہے تو پرتھوی کی گروپل وارمنگ کی در بھی بڑھتی جائے گی اگر امیجون ورسہ ورن پر بھی کوئی پرواہ پڑتا ہے جہاں گل تاجیہ ورن کا پیس پرسینٹ اپن کرتا ہے کیول امیجون ورسہ ورن اس لیے اس کو پرتھوی کے فیبڑے بھی کہا جاتا ہے پرتھوی کا بیس پرسینٹ تاجہ جل بھی یہی پر موجود ہے اس لیے پچاس ورس میں اس ورن کی بیس پرسینٹ اس سے کو نشٹ کر دیا گیا ہے اور جو سکس موسم کے دوران اس طرح کی آنگ لگنا وہاں سے ہی گھٹنا ہوتا ہے کیونکہ سکس موسم میں پیٹ پودے سوک جاتا ہے جسے کی وہاں پر اگر آگا سے بجلی گننے سے وہاں پر آنگ لگ جاتی ہے یا جو یہ ورنوں میں آنگ لگتا ہے ان کے کہیں قرارن ہوتا ہے جیسے کی منصر سے دورہ جانبوچ کر بھی لگائی جاتی ہے یا کچی گھٹنا دورہ وہاں پر آنگ لگ جاتی ہے یا کسی جوانسیل پرداد کے قرارن وہاں پر آنگ لگ جاتی ہے اپنے آنگ اور جو جی سیون میں اپسٹی سبی دیسوں نے اس براجل کو اس گھٹنا کو جلدی رہ جلدی صداننے کے لئے کہا ہے اور ایمیجون ورساون کو سرکسیت کرنے کی حسن کا دی ہے اور قرارن جون ورساون میں لگی آنگ کے قرارن وہاں کے چاروں طرف اپسٹی سبی راجلوں میں دھوان چھا گیا جس کے قرارن وہاں پر دن کے سمیے بھی اندھیرہ رہتا ہے اور وہاں پر پردوسن بھی بہت زیادہ ہو گیا جس سے کی وہاں پر سانس لینے میں دکھتا رہی ہے اور سانس کی پرسانی بہت زیادہ ہو رہی ہے جون ورساون میں کئی پرکار کے چیو جنتو پیڑ بہتے بکسیاں مچھلیاں رہتے ہیں جو اور کئی نہیں پائے جاتے ہیں لیکن اس سمیے ان کا جیون خطرے میں ہے کیونکہ وہاں پر آنگ لگنے کے قرارن وہاں پر جیو جنتو چل رہے ہیں اور پیڑ بہتے نشٹ ہو رہے ہیں اور امیزون ورساون میں کئی پرکار کے مانس سے بھی پائے جاتے ہیں جنہیں ون مانس کہتے ہیں وہاں پر کئی سالوں سے رہتے ہیں جن کی سنکھیاں لگ بک تین کروڑ سے ادھیک ہیں ان سبی کا جیون اس سمیے خطرے میں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر اچھی لگیا تو اس ویڈیو لائک کر دینا اور میرے چینل سبسکرائب ضرور کر دینا اور اپنے دوست کے ساتھ بھی یہ ویڈیو سیئر کر دینا تو جب تک کے لئے جائن بندے مات رو